اسلام علیکم آج کی شو ان لوگوں کے لیے آیا اور ینگ بچیوں کے لیے جنہوں نے ابھی کوکنگ شروع کی ہے اور ان لوگوں کے لیے جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کی کوکنگ بہت اچھی ہو تو اس کے لیے ہمیں کچھ بنیادی چیزیں چاہیے ہیں ہمارے کچن میں اور وہ چیزیں یہ ہیں سکیل کیوکنگ کے لیے بیکنگ کے لیے اس کا کچن میں ہونا ضروری ہے اور یہ ہے ہینڈ میکسر بہت سے چیزوں کو اگر ہم ہاتھ کے ساتھ پیٹ کرتے ہیں تو اتنا اچھا رزلٹ نہیں آتا جیسا کہ ہینڈ میکسر پر یوز کرنے سے آتا ہے اگر آپ کوکنگ اور بیکنگ کا شوق رکھتے ہیں تو ابھی آپ کے کچن میں ہونا چاہیے اور یہ ہے کھین آپنر کسی بھی کھین کو بہت تیزی کے ساتھ بہت اچانی کے ساتھ کھولنے کے لیے یہ یوز ہوتا ہے اور اس کا منع بھی ضروری ہے یہ ہے میزرنگ سپونز اپنی سپائسیز کو کسی بھی چیز کو اگر آپ کو میزر کرنا ہے تو آپ کو یہ چاہیے ان کو بائی کریں اور کچن میں جو ہمارے گھروں میں ریگل اور یہ سپونز ہوتے ہیں ان کو یوز نہ کریں اگر آپ بہت تجربے کار ہیں آپ کوکنگ میں کافی ٹائم ہو گیا ہے تو پھر آپ کے لیے یہ سپونز آپ یہ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہے پھیلر یہ اس طرح کی پھیلر یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں بہت تیزی سے اگر ہمیں کسی چیز کو چھیلنا ہے تو پانچ منٹ کا کام دو منٹ میں ہو جائے گا اور مارکیٹ میں بہت سارے اس طرح کی پھیلرز بھی ہیں یہ اتنے اچھے نہیں ہیں ان کے ارزارٹ اتنا اچھا نہیں ہیں بہت سلو کام کرتے ہیں یہ بائی نہ کریں آپ اس طرح کے لیے سپیچولا یہ اگر کوکنگ کر رہے ہیں ہمارے نانسٹک کے پینس میں تو ان کو یوز کریں ان میں اور اگر ہم بہت اس طرح کے کھانے بنا رہے ہیں جن کو بہت زیادہ بھوننا ہے تو بھی اس کو یوز کریں تو پھر اس سے وہ چیز کی شیپ جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی ہے اس کے یہ پر فیکٹ ہے اور یہ نائف یہ شیف نائف ہے اور یہ والی نائف یہ بس دو ہی زیادہ ضروری ہوتی ہیں کچن میں اور یہ ہیں میجرین کپس وان کپ وان دھرڈ کپ کوارڈ کپ تو اس میں ایک اور بھی کپ ہوتا ہے ہائف کپ تو میں زیادہ تر یہ یوز کرتی ہوں اسی کے اوپر سارے لکھیں ہی ہیں میجرمینٹس وان کپ وان ہائف کپ وان دھرڈ کپ وان دھرڈ کپ تو یہ بھی کچن میں بہت ضروری ہیں عام طور پر جو ہمارے گھروں میں چھائے کے پانی کے کپ وان کپس کو ہی نہ یوز کریں آپ لوگ پلیز یہ کپس یوز کریں میجرمینٹس کرنے کے لیے اور میں آپ کو کچھ اتنی کوکنگ کوکنگ کے ٹیپس بھی دیتی ہوں جیسا کہ ہم کوئی چیز چاول بنا رہے ہیں تو ان کو جو اور یہ کینے جو ہی abandoned کوکنگ کے ب beings نوان سٹک کے برطروں میں نہیں ٹکٹ کے کریں ایسا ہوتا ہے جو ہم grace چاول دم پر نہیں لگتا ہے تو چاول تو نیچے لگتے ہیں اگر نام سٹک کے برطروں میں變 by جو چول کے جو کوئی چول لگتا نہیں شیلتا نہیں لیکن جو جاتا کیا سخت Intelligence ،bsitter چول جاتا جوا چول جب اندھ میں serve کرنے لگتے ہیں اور چول کا چول جب سرپ کرنے لگتے ہیں سر آپ کو میکس ہو گئے تو وہ باقی یہ چاولوں کا ٹیسٹ بھی خراب کرتے ہیں اور اگر ہم سٹینلس ٹیل یا الیمونیم کے برتروں میں پکا رہے ہیں تو وہ جو چاول نیچے رگے ہیں جب ہم اینڈ میں ان کو مکس کرتے ہیں تو وہ آسانی سے اوپر آکے باقی چاولوں میں مکس نہیں ہوتے ہیں وہ نیچے کے نیچے لگے رہتے ہیں تو آپ چاولوں کو ہمیشہ سٹیل کے یا الیمونیم کے برتروں میں کک کریں اور اگر آپ بہت بھنائی والا کام کر رہے ہیں میٹ کو بھوننا ہے سبزیوں کو بھوننا ہے تو پھر آپ سٹینلس ٹیل یا الیمونیم کے برتر نہ یوز کریں اس کے لئے بیسٹ ریزلٹ جو آتا ہے وہ ہے نانسٹک کے برتروں میں کیونکہ نانسٹک کے برتر میں وہ ساتھ نہیں لگتا میٹ اور بھوننے میں بڑی آسانی ہوتی ہے ریزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ شو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں کے لئے بہت سالفل ہوگی تو مجھے اجازتیں اللہ حافظ بے بے